بسم اللہ الرحمن الرحیم زفر اقبال اردو اکیڈمی پوسٹ نمبر تین آج ہمارا موضوع ہے خطبات احمدیہ اس کا درست تلفز ہے خطبات احمدیہ خطبات احمدیہ کے مصنف سرسید احمد خان ہے اس تصنیف کا اصل نام ہے الخطبات احمدیہ فی الارب والسیرت المحمدیہ اس کتاب کی اولین اشاعت اسریز آف ایسیز ان دلائیف آف محمد کے نام سے اٹھارہ سو ستر میں لندن سے ہوئی سیرت النبی پر لکھی جانے والی اردو کی یہ اولین تصنیف ہے یہ کتاب سر ویلیم میور کی کتاب دلائیف آف محمد کے جواب میں لکھی گئی ہے اس کتاب میں بارہ مفصل خطبات ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عیسائی مورخ کی طرف سے کیے گئے اعتراضات کا مدلل جواب ہے اس کتاب کا پیش لفظ مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا ہے اور اس کے دباچہ میں مذہب دین اسلام کی احکام اور دین اسلام کی مذہب سے متعلق آزادی کا تصور پیش کیا گیا ہے اصل میں جو متعصب عیسائی مورخ ویلیم میور تھا اس نے اپنی کتاب دلائیف آف محمد میں اسلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی کو توڑ مروڑ کر پیش کیا اور اس کا جواب لکھنے کے لیے سر سید احمد خان نے انگلیستان کا سفر کیا اور غیر معمولی تکالیف برداشت کر کے خطبات احمدیہ تصنیف کی سر سید احمد خان نے ڈیڑھ سالہ شب و روز کی محنت کے بعد یہ کتاب تخلیق کی اس کتاب کو لکھنے کے لیے بیٹھے بیٹھے ان کے پاؤں میں وارم بھی پیدا ہو گیا تھا اس کتاب میں سر سید احمد خان نے نہایت علمی اور تحقیقی انداز میں عیسائی مورخین کی علمی بددیانتیوں کا تذکرہ کیا ہے اس کتاب میں سر سید احمد خان نے جہاد کے موضوع پر بھی تفصیل سے لکھا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام اپنے عقائد میں کسی پر جبرن آید نہیں کرتا اور اس کتاب کا اصل نام تھا اس کتاب کی اشاعت میں یورپ بالخصوص برطانیہ میں اسلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے بارے میں بہت سارے ابحام دور کیے اور یورپین عوام کے لیے اسلام کا فلسفہ سمجھنے میں یہ کتاب بہت معامن ثابت ہوئی نیز مسلمانوں میں اس کتاب کی اشاعت سے خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی اور مسلمان جدید تعلیم کی طرف بھی راغب ہوئے تھے اگر اس کتاب کو دیکھا جائے تو ایک جلد میں بارہ خطبات پر مشتمل ہے خطبہ اول میں سر سید احمد خان نے عرب کا جغرافیہ عرب کے قبائل اور صلاتین حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام کی زندگی پر بھی بحث کی اس کتاب کے خطبہ دوام میں دوسرے خطبے میں عرب جہلیت کی رسوم و عدات بت پرستی حجر اسود خانہ کعبہ کا ذکر اور زمانہ جہلیت میں رسوم و رواج کا تذکرہ کیا اس کتاب کے خطبہ سوم میں عرب جہلیت کے عدیان پر بحث اسلام کی دیگر الہامی کتابوں سے مناسبت بیان کی گئی تھی اسی طرح خطبہ چہارم میں اسلام انسان کے لئے رحمت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ السلام تمام انسانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کسرتِ ازدواج طلاق اور غلامی پر بحث کی گئی خطبہ پنجم میں مسلمانوں کی مذہبی کتابوں پر بحث کی گئی خطبہ ششم میں مذہبی روایتوں کے معتبر اور غیر معتبر ہونے پر مدلل بحث کی گئی اس کے ساتھ میں خطبہ میں قرآنِ مجید کے جمع و ترتیب و نزول پر بحث ہوئی اس کے آٹھ میں خطبے میں خطبہِ حشتم میں خانہ کعبہ کی تفصیل بیان کی گئی ہے اور اس کے خطبہِ نہم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہِ نصب پر بات کی گئی ہے اور اس کے دسویں خطبے میں تورات اور انجیل میں بشارتِ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بحث کی گئی ہے اور اس کے گیارویں خطبے میں شک و صدر اور میراج کے متعلق بحث کی گئی ہے اور بارویں خطبے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے لے کر بارویں سال تک کے حالات بیان کیا گئے ہیں یاد رہے لائف آف محمد چار زخیم جلدوں میں سر ویلیم میور نے لکھی تھی جبکہ خطباتِ احمدیہ سب سے پہلے انگریزی زبان میں اٹھارہ سو ستر میں لندن سے شائع ہوئی اور پھر بعد میں اس کا اردو ترجمہ اٹھارہ سو ستاسی میں کیا گیا موسیقی موسیقی